بسم اللہ الرحمن الرحیم اسی سلسلے کی آج ایک کڑی لی ہے میں آپ کی خدمت پہ حاضر ہوں ساری دنیا نائن الیون دوہزار ایک سے واقع ہے کہ اس وقت کیا ہوا تھا دو ٹوین ٹاور ورلڈ ٹریڈ فینڈر پہ دو جہاز ٹکرائے اور اس کے بعد امریکہ اپنے ایک نامعلم دشمن کی تلاش پہ نگل پڑا اور پوری دنیا کی خواہ چانتے چانتے اس کا حدف اسے اخوانستان ملا اور پھر اخوانستان پہ امریکی فوجیں دوہزار ایک میں داخل ہوئی جو آج تک وہاں پہ مقیم ہے اور آج کل وہاں سے نکلنے کا راستہ تلاش کر رہی ہے آج دوہزار بیس ہے اور وہ دوہزار ایک کا زمانہ تھا ایز اسٹرولوجر میں اسمانی کانسل پہ سیداروں کی جو پوزیشن دیکھ رہا تھا مجھے کچھ حیرت انگیز مماثرت ان سالوں میں دکھائی دی اور وہ میں آپ کی خدمت میں حجیہ کرنے جا رہا ہوں سبھی بہن بھی جانتے ہیں کہ پچھلے سال دوہزار انیس سے تیسری عالم گیر جنگ کا نقشہ بنا ہوا ہے اور میری زنجانی جنگری دوہزار انیس اس کے فرنٹ پیج میں بھی میں نے تیسری عالم گیر جنگ کے خطشات کا ذکر کیا اور پھر دوہزار بیس کی زنجانی جنگری میں بھی اس کا ذکر ہے اور پوری دنیا میں جو تجزیہ نگار ہیں وہ اپنے اپنے علم کے مطابق تفسرے کر رہے ہیں اور جنگی جو اصلات بننے ہوئے تھے سال کا اختتام اور سال کی ابتدا جنرل قاسم سلمانی پہ امریکی حملے سے ہوا اس کی ابتدا ہوئی سال کی اور اس کے بعد امریا ایران نے بھی اس کا جوابی وار کیا تو یہ وہ چھوٹے چھوٹی تمیدی بات تھی جو میں نے آپ کو ہدیہ کیا کہ جنگ کے دہانے پہ یہ سال کھڑا ہوئے اب ہم اس سال میں دیکھتے ہیں کہ آیا تیسری عالم گیر جنگ ہوتی ہے اور نہیں ہوتی میں اسے دو تین طریقے سے ہدیہ کرنے کی کوشش کروں گا ہر چیز کی ایک ریمیڈیز ہوتی ہے ریمیڈیز بھی میں ہدیہ کروں گا تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ نائن الیون جب ہوا تھا دوہزار ایک میں تو اس وقت آسمان پہ سیتاروں کی کیا پوزیشن تھی اور آج دوہزار بیس میں آسمانی کانسل میں سیتاروں کی کیا پوزیشن ہے یوں تو آسمان پہ بارہ مندقت البروج میں سیتاریں گردش کرتے رہتے ہیں اور سیتاروں کی گردش اور آپس کی جو نظرات ہیں یہ اہم واقعات کی نشان نہیں کرتی ہے میں بہت سال پہلے ریسرچ کر رہا تھا فرینج اسٹالوجر اناسٹوڈامس پہ جو ستروی صدی کے ایک معروف فرینج اسٹالوجرز ہیں اور جن کی بہت سانی پوزیشن ضرور ثابت ہوئی اسی سلسل میں میں نے غور و فکر کیا کہ انہوں نے کس طریقے سے پوزیشن کی تو مجھے میں نے اقص کیا نتیجہ نکالا ممکن ہے کہ اور اسٹالوجرز یا تحقیق کرنے والوں نے کچھ اور نتیجہ نکالا ہو لیکن میں نے یہ نکالا نتیجہ کہ قدرت نے آسمان پہ جو سولر لیونر ایکلپس لگتے ہیں یہ اللہ تعالی کی خاص نشانی ہے اور گرینوں کے اثرات ہوتے ہیں آج کل تو میڈیکل سائنس بھی اس کی خاص طور پہ جو ہماری بہنیں بیٹی ہیں جو ماں بننے والی ہوتی ہیں اس کے لیے اتیار کی جاتی ہے اور گرینوں کا جب یہ ذکر ہوتا ہے تو الیکٹرانک میڈیا پہ اب اس کی دھوم بچ جاتی ہے پوری دنیا کے چینلز خاص طور پہ جو ناسا جو ہے ہی سائنس کا ایک ادارہ وہ لائف اس کی کبرج کر رہا ہوتا ہے تو اسٹرالوجی کی جو ایک بنیاد ہے وہ آسمان پہ سیتاروں کی گردش پہ ہے اور تمام اسٹرالوجیز سیتاروں کی گردش کو نوٹ کرتے ہیں آج جو میں آپ کی خدمت میں ہدیہ کرنے جا رہا ہوں وہ بات کچھ ہی ہوئے کہ دو آزار ایک میں جو چاند اس وقت پانچ گرین لگے تھے ٹوٹل پورے سال میں اور آج دو آزار بیس میں ٹوٹل چھے گرین لگے ہیں لیکن ان میں حیرت زنگیز بات یہ ہے کہ دو آزار ایک اور دو آزار بیس کے چار گرینوں میں دو سورج اور دو چاند گرینوں میں مماثلت پائی جاتی ہے دو آزار ایک میں جو نائن ایلیمن کا واقعہ ہوا دو ٹوین ٹاورس میں جہاز ٹکرائے اور اس کے بعد پینٹاگون پہ حملہ ہوا یہ تو بات ماضی کی یوگی سے بھی جانتے ہیں اب آج کیا ہونے جا رہا ہے یہ میں آپ کی خطب میں علیہ کرنے جا رہا ہوں آج آپ لیکھیں کہ اس دشمن نمبر ایک ملک امریکہ کا چائنہ ہے اور آج چائنہ کی طرف امریکی بہری بیڑے رواند رواند جنگی جہاز چین کے سمندر کے قریب دو بہت بڑے بہری بیڑے جن کے اوپر سینکڑ ہوائی جہاز اور بیپنا فوجی اس میں ہوتے ہیں اور وہ پورے ایٹ بھی اتھیاروں سے بھی لیس ہوتے ہیں اور کسی بھی ملک پہ وہ حملہ کرنے کی اور اس ملک کو تباہ کرنے کی قدرت اور صلائیت اس طاقت جو بجواتی ہے سوپر پاور اسے پتہ ہوتا ہے کہ وہ کن کے لئے حضاب کو نشانہ بنایا جا سکتے ہیں یہ بہری بیڑے جو میں نے تھوڑی سی میری تحقیق میں نے کی تو دنیا میں تو قریباً کوئی بیالیس اس وقت بہری بیڑے ہیں اور سب سے زیادہ بہری بیڑے اس وقت امریکہ کے پاس ہیں اور امریکہ کے پاس غالم یارہ جو تحقیق ہے بہری بیڑے ہیں اور یارہ میں سے دو بہری بیڑے اس وقت چائنیز سمندر میں کے قریب پہنچ چکے ہیں اس وقت ٹوین ٹاور پہ جہاز گئے رہے تھے اور آج دو بہری بیڑے جنگی بہری بیڑے جس پہ اس کے ساتھ کئی طرح کی جنگی لوازمات ہوتے ہیں اس پہ جہاز جو اسی پہ فلائی کرتے ہیں اور اسی پہ ٹیک آف لینڈ کرتے ہیں اور وہ جنگی اتھیاروں سے اصلے سے لیس ہوتے ہیں کہ اپنے قریب تنین حضب کو نشانہ بنا کے واپس آسکتے ہیں وہ زمانہ تھا آسان سادہ زمانہ تھا ایک ملک طاقت بار اتصال تھا لیکن دوسرا ملک اتنا طاقت بار اگر نہ ہو تو وہ اپنے اس کا دفاع کرنے کے قوت اور سلائیت نہیں رکھتا تھا آج جو سمندر ہے سمندر پہ اللہ تعالیٰ نے حضرت خواجہ کے طرح کو حکومت دے رکھی ہے بیری بیڑے جب کسی ملک کی طرف بڑھتے ہیں آج کل جس طریقے سے زمین پہ مائنڈ لگا لی جاتی ہیں اور اس پہ کوئی فوجی یا گاڑیاں جب اسکری گاڑیاں گزرتی ہیں تو وہ مائنڈ سے تبا ہو جاتی ہیں اسی طریقے سے سمندر کے اندر بھی ایسے جال بیشای جاتے ہیں جو جہازوں کو متاثر کرتے ہیں اور بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جب ایک جہاز بیری بیڑا کسی ملک کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ بہت سارے لوازمت ہوتے ہیں اور وہ ملک کو تباہ کرنے کی قوت اور اسلائیت کے پورے اتھیار اس میں موجود ہوتے ہیں جو امریکی دو بیری بیڑوں میں ہیں اور یہ بڑھ رہے ہیں چائنہ کی طرف چائنہ بھی ایک اوبرتی ہوئی سپر پاورز ہے اور چائنہ ایک ایسا ملک ہے کہ اسے اگر کچھ نہ کہا جائے تو وہ بھی کچھ نہیں کہتا لیکن امریکہ کی ساری دشمنی اب چائنہ کی طرف ہے اور اس نے بھارت کو بھی اپنے ساتھ امریکہ نے لگا رکھا ہے تو اس زمانے میں جو ٹرین ٹاورز پہ حملہ ہوا تھا تو آج ٹرین ٹاورز کے مقابلے میں دو بیری جہاز بیری بیڑے یہ چائنہ کے قریب بڑھ رہے ہیں اس سال اور اس سال کے گرینوں کی میں مواسلت آپ کو حلیہ کرتا ہوں کہ دوہزار ایک میں دس چاند گرین لگا تھا دس جنوری دوہزار ایک میں برج جوزہ کے پچیس درجے پہ اور آج دوہزار بیس میں پھر چاند گرین لگایا یارہ جنوری برج جوزہ کے پچیس درجے پہ یہ آسمان پہ برجوں کے درجات دیکھیں ہمارے چونکہ بارہ منطقہ برج ہیں اس کے تیس سو ساٹھ درجے ہیں اور برج جوزہ یہ تیسرا فطرتی برج ہے اور امریکہ کے ذائے چکے یہ باروانگارہ جو خفیہ دشمن سے منصوب ہے کہ خفیہ دشمن اس پر حملہ کر سکتا ہے اور اس وقت بھی خفیہ حملہ ہوا تھا امریکہ پہ اس کے بعد سولج گرین اکیس جون کو یہ پچھلے مالہ گزر برج جوزہ کے چھے درجے پہ یہ بھی خفیہ دشمن کی نشان نہیں کرتا ہے اور اس کے بعد اکیس جون کو اس سال بھی برج جوزہ کے چھے درجے پہ سولج گرین واقعہ ہو گا ہے اب آئندہ جو گرین ہے ایک گرین ابھی کل پر سو ہی لکے گیا ہے پانچ جولائی کو چاند گرین برج جوزہ کے انیس درجے پہ نافی چاہتا ہوں برج اقرب کے انیس درجے پہ اور اس کے بعد یہ چاند گرین پانچ جولائی کو برج اقرب کے انیس درجے پہ لگا ہے دو ہزار بیس میں اور اسی طرح کا چاند گرین لگا تھا دو ہزار ایک میں اور اب آخری جو گرین ہے جس کی مماسلت ہے ویسے تو یہ تبھی تینوں گرین ہوگی آپ دیکھیں کہ درجات تک کی مماسلت اس میں پائی جاتی ہے سورج گرین پندرہ دسمبر برج اقرب کے انیس درجے پہ لگے گا اور یہی گرین دو ہزار ایک میں برج اقرب کے انیس درجے پہ یہ لگ چکا ہے یہ وہ گرینوں کی مماسلت ہے اور اس وقت ٹوین ٹاور پہ املو آتا ایس ایسٹرالوجنز میں دیکھ رہا ہوں کہ امریکہ کے جو دو بیری بیڑے چائنہ کی طرف بڑھ رہے ہیں اس سے قبل کہ وہ چائنہ پہ حملہ کریں چائنہ ان پہ حملہ کر سکتا اور ان کے دو بیری بیڑے تباہ کر سکتا ہے اور امریکہ سکتے میں آ سکتا ہے جس طرح دو ہزار ایک میں سکتے میں آیا تھا اسی طریقے سے اب سکتے میں آ سکتا ہے اور ایک اور آپ کو یاد ہوگا کہ دو ہزار ایک میں پینتا گون پہ حملہ ہوا تھا اور آج پھر دو ہزار بیس میں ان سورج اور چاند گرینوں کے لاقص اثرات کے نتیجے پہ بعد اثرات کے نتیجے پہ امریکہ پہ پھر پینتا گون پہ حملہ ہو سکتا ہے اب وہ اندر سے حملہ ہو باہر سے حملہ ہو تو یہ وہ باتیں ہیں مماثل سی جو میں نے آپ کو ہدیعہ کر دی ہیں سوپر پاور اپنے آپ کو دنیا میں رشیا چائنہ اور خاص طور پر امریکہ آپ نے آپ کو بہت بڑی سوپر پاور سمجھتا ہے لیکن سوپر پاور آپ نے دیکھا ہے کہ سوپر پاور اللہ تعالیٰ کی ذات ہے یہ کوورٹ ڈائنٹین جب سے آیا ہے دنیا لاکڈن ہوئی ہے لوگ گھروں میں سمڑ کے رہ گئے ہیں سوپر پاور جتنی مرضی بڑی آپ نے آپ کو سوپر پاور سمجھے لیکن سوپر پاور خود اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور آپ نے دیکھا ہے کہ جنگل میں جو سب سے طاقتوار جانوان ہے وہ ہاتھی ہوتا ہے جو اپنے مقابلے میں کسی کو سمجھتا ہے کچھ نہیں شیر ارک جنگل کا بات چاہے لیکن ہاتھی کی قوت اور طاقت اپنی جگہ پہ ہے لیکن جب قدرت ہاتھی کو مروانا چاہتی ہے تو ایک کیڑی سے اس کو مروانا دیتی ہے تو یہ بات امریکہ کو یاد رکھنی چاہیے کہ اگر وہ دنیا کا منطبہ کرے گا چائنہ پر حملہ کرے گا تو چائنہ اس کے جاز اس سے قبل کہ وہ حملہ کرے ٹوین ٹاور کی طرح اس کے دونوں بیڑے ڈوب سکتے ہیں ابھی اس سے قبل کہ واقعہ یہ ہوا نہیں ہے میں امریکنز پریزیڈنٹس امریکنز قوم اور جو دنیا کے عمل پسند لوگ ہیں ان کو حدیعہ کرتا ہوں کہ جتنا خرشہ جنگوں پہ ہوتا ہے ورلڈ وار پہ ہوتا ہے ابھی یہ دیکھیں سارے جنگ کے علامات بنے کہ فلائٹیں ملسوخ ہو گئی لوگ لوگ ڈون ہو گئے گھروں میں بیٹھ گئے ہفتاروں میں امرجنسی لگی رہی تو یہ سارے جنگ کے اثرات پورے ہو چکے ہیں جنگ سے بہت کم نصف سے بھی نصف خرچہ آتا ہے محبت بانٹنے پہ اور یہ جو لوگ دنیا کے کوریا کے کم جان موڈی بھارت کے اور امریکن پریزیڈنٹ ڈانلڈ ٹرم جو جنگی جنون میں مبتلہ ہیں ان سے میں گزارش کروں گا کہ یہ جنگ کرنے کی پر اگر کم وقت اور کم پیسے خرچ کر کے دنیا میں محبت بانٹیں تو دنیا میں محبت قائم کر سکتے ہیں دنیا اللہ تعالیٰ نے محبت کے لئے بنائی ہے جنگ و جدر کے لئے لئے نہیں بنائی اور دنیا کے کوئی مذہب جنگ و جدر نہیں سکھاتا اسمانی کانسل کے خطرناک گرینوں کے جو سرات تھے میں نے آپ کو حضیع کر دی ہیں اب ہم دعا کرتے ہیں آپ میرے ساتھ مل کے سب دعا کریں کہ دنیا اس بڑی تباہی سے بچے اور تیسری عالم کی جنگ ہونے سے پہلے قدرت اپنی محربانی کرتے اللہ تعالی کی ذات ہی سپریم ہے اور اللہ کی ذات ہی بڑی ہے اور آپ دیکھیں مسجدوں میں جو آدان ہو رہی ہوتی ہے اس کا سر نمہ کلامی اللہ و اکبر ہے اللہ ہی و اکبر ہے ہم اس دعا کے ساتھ اس پروگرم کا اختتام کرتے ہیں اور جلدی ایک نئے سیاسی پروگرم کے ساتھ آپ کے خدمت پر حاضر ہوں گے شاہد انجانی کو اجازت دیجئے گا خدا حافظ موسیقی